جائے بھیرو بابا کی میرے پیرے درسکو آپ کے من میں بیراجتے اسور کو میرا سادر پرنام میری اسور سے پراتھنا ہے کہ آپ کو سہدو برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں کے سمپرگ میں آپ کو رکھیں آپ کے گھر میں سکھ سمردی آئے خوشی آئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چار جولائی دو ہزار بائیس راسیفل کے بارے میں اور ویڈیو کے لاشٹ میں میں بتاؤں ہوں جن کا آج جرم دن ہے اور جن کی اینورسری ہے انہیں کیا اپائی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آج کے پنچان کی بات کرتے ہیں اس کے بعد راسیفل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ہوں میش راسی سے میر راسی کے بارے میں بتاؤں ہوں اور کمنٹ میں اوم نمیش شوائے آپ ضرور لکھیں تو شروعات کرنے جا رہے ہیں آج کے پنچان کی دیکھیں دن سو مار چار جولائی دو ہزار بائیس ماس آساد نکچھتر مگا سوریہ دے پانچ بجگر ستائیس منٹ سوریہ سات بجگر بائیس منٹ چندر راسی سنگ راسی ہے اور راہو کال جس میں کوئی بھی کاریا صبح نہیں کیا جاتا اس لئے راہو کال سے آپ کو جرور بچنا چاہیے راہو کال پانچ بجگر اکیس منٹ سے نو بجگر چار منٹ صبح تیتھی پنچمی ہے اب بات کریں گے میش راسی کے بارے میں دیکھیں میش راسی والے من کی سانتی نئے ہونے کی وجہ سے بار بار دھیان بھٹک سکتا ہے آپ کا لیکن کام کام کو پوری طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے آپ حلال جو باتیں آپ کو کٹھین ہیں یا اپیس سے جڑی ہوئی ہیں ان کی طرف دھیان دے رہے ہیں جس کے قارن آنے والے افسر کے بارے میں بھی آپ کو اتصا جو ہے آج کے دن محسوس نہیں ہو رہا ہے اس لئے آپ کا آج صبح رنگ سفید ہے صبح ہنگ آپ کا آٹھ ہے بڑھ سبراسی ویلے بقت کا صحیح استعمال کر کے آج آپ آگے بڑھنے کی کوشش جرور کریں گے کام سبھی پرکار کیسے پرگتی کی اور بڑھیں گے آپ کے بیکتگت جیون میں رہت جو ہے آپ کو پراتھ ہوگی جن رشتوں میں کٹھتا آئی تھی ویہ رشتے بھی ٹھٹھاک ہونے لگیں گے آپ کے آپ کا صبح رنگ گلابی ہے صبح رنگ آپ کا پانچ ہے میتھو نراشی ویلے اپنے بیچاروں کی کارن آپ دور درشتی سے دیکھ کر یوجنا بنا نہیں پائیں گے آپ کے پاس تروت کم ہے لیکن وحس میتی نہیں ہے اس بات کا دھیان آپ کو رکھنا چاہیے اپنے بڑے لکشے کو چھوٹے اس سمیں باٹھ کر اس پر کام کرنے کی کوشش آپ جرور کریں تب ہی آپ کا ویشواس بھی بڑھے گا اور آپ کا آتم ویشواس بھی بڑھے گا آپ کا صبح رنگ سنتری ہے صبح رنگ آپ کا تین ہے کرک راشی والے پرشتیتی چاہے جیسے بھی ہو یا خود کو اتصائیت محسوس ہو یا نے ہو پھر بھی آج آپ دیئے ہوئے کام کو پورا کرنے کی جرور کوشش کریں گے کسی بات کو اپنے آپ اپنے اندر بیکٹکت جیون یا کام سے سمبیت بات پر اثر ہونے نہیں دیں گے آپ اور آپ کا صبح رنگ ہرا ہے صبح انکاب قدو ہے سنگ راشی والے اگر آپ ہڑے بڑی میں کوئی بھی لیا ہوا ننے کچھ دیر آپ کو راحت جرور دلائے گا لیکن بڑی سمجھ سے اتھپن بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اپنے آپ کو شتیر بنائے رکھ کر اپنی بھاؤنا پر کابو کریں اور بھاؤک ہو کر کسی بھی پرکار کا ننے لے نہ کسی کو آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے دے آپ صبح رنگ آپ کا نیلا ہے صبح انکاب کا ایک ہے کنی راشی والے کسی بھی ویکتی دوارہ اپیکسہ نسار شیوگ نہیں ملنا یا مارک درسن نہیں ملنے ایک کارن آپ کو ادھیک چنتہ ہوگی ننے جتنا آپ کو کٹھن لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں آپ کے اندر جو ایس رکشہ کی باونہ پنپ رہی ہے اس کے کارن آپ کا کنیفیوجن بھی بڑھ رہا ہے آپ کا صبح رنگ نارنگی ہے صبح انکاب کا پانچ ہے صبح راشی والے آج آپ کے اوپر کام کا بوجھ ادھیک رہے گا مہتوپران کاموں کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کے دوارہ ہی آپ کے اوپر بنا ہوا دباؤ جو ہے کم ہوگا اور آپ کی کارے سمتہ جو ہے بنی رہے گی آلت سے دور رہیں آپ لیکن آرام آپ جرور کریں آپ کا صبح رنگ جامونی ہے صبح انکاب کا آٹھ ہے برشک راشی والے جمین جائزات سے جڑے بیوادوں کو مٹاتے سمیں آپ کو صحیح گلت کا فیصلہ ٹھیک سے کرنے کی جرت ہوگی کسی بھی ویکتی پر ترت وشواس نہ دکھائے آپ کے سبھاؤ کا لوگ جو ہے گلت فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور آپ کا صبح رنگ آج نیلا ہے صبح انکاب کا چھے ہے دھنو راشی والے آپ کی جرت پوری ہو رہی ہے پھر بھی آرثک پکس مضبوط نیر رہنے کے کارن چنتہ آپ کو ستاتی رہے گی پریوار سے جڑے خرچ اچانک سے بڑھ سکتے ہیں پریوار یہ کسی بھیکتی کی سہت سمتیت چنتہ کچھ دیر جرور ستائے گی آپ کا صبح رنگ لال ہے صبح انکاب کا چھار ہے مکہ راشی والے جیون میں گھٹ رہی سکراتمک باتوں پر دھیان دے جس کے کارن آپ کو اپنی پرگتی کا اندازہ لگانا آسان ہوگا اور اس کی وجہ سے ہی جو سکراتمک بھاؤنا اتھپن ہونے والی ہے اس کی سائتہ سے آپ کٹھین پرشنوں کے حل جو ہے آسانی سے ڈھونڈ پائیں گے سوبرنگ پیلا ہے سوبرنگ آپ کا ساتھ ہے کوم راشی والے آپ کو جتنی چندہ ستا رہی ہے اتنی ہی اچھا سکتی بھی آپ کی پرول بن رہی ہے اس کی وجہ سے آپ پرشتیتی سے آسانی سے ہار نہیں مانیں گے لیکن کس بات پر اپنی ارجہ کتنی خرچ کرنی ہے اس بات کا بھی اندازہ لگانا آپ کو جرور ہوگا سوبرنگ آپ کا نیلہ ہے سوبرنگ آپ کا ایک ہے مین راشی والے دن کی شروعات میں آپ کو اداس جو ہے آج کے دن آپ محسوس ہو سکتا ہے لیکن جیسے دن آگے بڑھتا جائے گا آپ کو وشواس اور اتصا دونوں بھی محسوس ہونے والا ہے آج کے دن یعنی کسی بیقتی کی چندہ آپ کی ستا رہی ہے تو اس کا جکر ان کے ساتھ جرور کرے تاکہ ان کے دوارہ ہونے والی گلتیوں کا احساس انہیں جرور ہو آج آپ کا سوبرنگ ہرا ہے اور سوبرنگ آج آپ کا نو ہے تو پریدرس کو میش راشی سے مین راشی کے ویسے میں میں نے آپ کو بتایا اور یہ راشی فل جو ہے چندر راشی کے اوپر ادھارت ہے اور آج جن کا جلم دن ہے اور جن کی اینورشری ہے انہیں کیا اپائے کرنا چاہیے دیکھیں آج دن سو مار کا دن ہے اور بھگوان بولے کا دن ہے بھگوان مہا دیو کا دن ہے تو آپ کو بھگوان شیو مندر میں جانا چاہیے اور وہاں پر شیو لنگ پر جل چڑھانا چاہیے اور پانچ بیل کے پتے آپ کو اس پر چندن سے اوم لکھ کر آپ کو کیا کرنا ہے شیو لنگ پر اپنی منوکامنے بولتے ہوئے آپ چڑھا دیں اور کچھ آج کے دن گریبوں کو دان جرور دیں گائے کو کچھ کھلائیں کتے کو کھلائیں کووے کو کچھ نہ کچھ ہاتھ جرور کھلائیں ایسا کرنے سے آپ کی ہر منوکامنے جو ہے پورن ہو جائے گی اور بڑوں کا آسیرواد آج کے دن آپ جرور لیں تو پیریدرس کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں کچھ ویشیش جانکاری کے ساتھ اور کمنٹ میں آپ جرور لکھیں اوم نمیسیوائے تو آج کے لئے بس اتنا ہی جائے بھیرو بابا